بللہ اللہ اللہ لزی أبد على فلاک والاردین والسلاة والسلام على من كان نبی وآدم بین الماء والدین وعلى آلہ تیبین والتاحرین وصحبہ اجمعین اما بعد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ فِي الْقُرْعَانِ الْكَرِيمِ عَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَكَا نَزَهُ قَالُ آمَنْتُ بِاللَّهُ صَدَقَ اللَّهُ لَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُلُّهُ الْنَبِيُّ لَمِنُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِيكَ لَمِنَ الشَّيْطِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ فِي شَانِ حَبِيبِهِ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ تَحْيَتُ وَالْتَصْلِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَ صَلِحْنَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ تِبِّ الْقُلُوبِ وَالْتَبَائِهَا وَحَافِيَةِ نَبْدَانِ وَالشِّفَائِهَا وَالنُورِ الْبُصَارِ وَالْدِّيَائِهَا وَالِهِ وَالصَّحْبِهِ دَائِمًا أَبَدًا سَرْمَدًا برادرانِ مِلَّتِ سَلَامِيًا وَعَزِيزَانِ اِقِرَامِ قَدْرِ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَكَا بِبَنَا فَضْلُ وَقَرَمُ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال نفات کا تصدق جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام جمعہ المبارکہ کے موقع پر اللہ کی مقدس گھر میں حاضری کی سعادت سے بہرہ بند ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جمعہ کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو اور عالمِ سلام کو فیضیہ فرمائے انشاءاللہ بِعِذنِ اللہ آج مختصر سے وقت میں ہم سب اجتماعی طور پر سلطان الہند ادائے رسول فی الہند مؤین الحق والملت والدین خواجہ خواجگاں حضرت سیدنا مؤین الدین چشتی حسن سنجری غریب نواز رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں خلاجِ عقیدت اور محبت پیش کریں گے یہ مقدس مہینہ الرجب کا مہینہ ہے اسے اللہ کا مہینہ کہتے ہیں یہ مبارک مہینہ عظمتوں والا مہینہ مرکتوں والا مہینہ اسی رجب کے مہینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہِ رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے عموماً رجب کے شعبان کے اور رمضان کے تین مہینوں کے روزے بہت سارے اہل اللہ صالحین اس کا احتمام کرتے ہیں اس مبارک مہینے کی آمد آمد پر ہم سب بہت مسرور ہوتے ہیں پہلے عشرے میں اہلِ ہند کے لیے اسلامیانِ ہند کے لیے بڑی شادمانی کی بات ہوتی ہے کہ چھے رجب المرجب کو حضور غریب نواز کا عرص پاک ہمارے آپ کے درمیان تشریف لاتا ہے ان سے پاک کا احتمام ہوتا ہے تیرا رجب المرجب کو امامِ علی علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہوئی یہ دن بھی ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل و مالک دن ہے جشنِ مولودِ کعبہ محبانِ اہلِ بیعت پوری دنیا میں اس کا احتمام کرتے ہیں پھر اسی رجب المرجب کی بائیس تاریخ کو امام جعفر السادق علیہ السلام کی نیاز سے یہ فاتحہ ہوتی ہے عرفِ عام میں کنڈے کے فاتحہ کہتے ہیں اس کا بھی بڑا احتمام کیا جاتا ہے اور پھر اس کے آخری دنوں میں شبِ مراج کا احتمام ہوتا ہے یعنی چھپیسویں شب گزر کر کے جو ستائیسویں شب آتی ہے وہ شب شبِ مراج ہوتی ہے اس طرح دیکھا جائے تو اس مہنے کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے انامات اور اکرامات سے نوازا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہنے سے بے پناہ محبت بھی فرماتے تھے تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس مہنے کا احتمام کریں کوشش کریں کہ اس مہنے میں زیادہ سے زیادہ عبادت ہو اگر نفل روزوں کا احتمام ممکن ہو تو نفل روزوں کا احتمام بھی کریں نوافل کی قصرت کریں تلاوت قرآن مجید کریں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں اس مہنے کو شابان کے لیے جوڑ کر کے دیکھیں اور پھر شابان کو رمضان کے لیے جوڑ کر کے دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالی اپنے فضل و قرم سے ہمیں ماہ مبارک عطا فرمائے گا یعنی ماہ رمضان عطا فرمائے گا میں نے خدبہ مسنہ کے بعد جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ اللہ تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیں کہ حق آیا اور باطل مٹا اور باطل مٹنے ہی کے لیے تھا اس آیت کریمہ کے تناظر میں آج کا انوان آج کا موضوع غریب نواز اور آج کا ہندوستان انشاءاللہ بھی ازن اللہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں تھوڑی سی گھتگو ہوگی اور پھر ہم حضور غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے اور پھر حالات حاضرہ کے تناظر میں حضور غریب نواز کی شان و عظمت اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی صدرت طیبہ کی برکات کو جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حق کو واضح فرمایا ہے حق کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے حق سورج کی طرح روشن ہوتا ہے حق کڑوا ہوتا ہے حق سچ ہوتا ہے حق سخت بھی ہوتا ہے اور حق کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شان و عظمت عطا فرمائی ہے کہ یہ جب ظاہر ہوتا ہے تو پھر باطل پاش پاش ہو جاتا ہے باطل ختم ہو جاتا ہے باطل ملیہ میٹ ہو جاتا ہے حق کی جب بھی تشریف آوری ہوتی ہے تو باطل کو مٹنا ہی ہوتا ہے اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ حق کی حمایت فرماتا ہے حق کی مدد و مذرت اللہ کی بارگاہ سے ہوتی ہے حق کی تعاید اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حق کا مددگار ہوتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ جس کا مددگار ہو بھلا دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے کہ اسے چھپا سکے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا مدندگار ہو دنیا میں ایسا کوئی پاور ہے جو اسے ہرا سکے رب تبارک و تعالیٰ جس کی نصرت فرمائے جس کی حمایت فرمائے دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے جو اسے جھگا سکے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو حق کی دعوت کا عظیم فریضہ دے کر اس دنیا میں بھیجا وقتاں فوقتاں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام دین کی دعوت دیتے رہے اللہ کے بندوں کو توہیر اور رسالت کی دعوت دیتے رہے آخرت کی دعوت دیتے رہے ہر پیغمبر دین اسلام لے کر کے آیا ہر پیغمبر دین اسلام کی دعوت دیتا رہا رب تبارک و تعالیٰ نے اس نبوت و رسالت کے دروازے کو بند کرنے کا فیصلہ فرمایا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بندر کے اس دنیا میں تشریف لائے آپ کی تشریف آوری اتنی شاندار ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی شان و عظمت اور آپ کی تشریف آوری کے حوالے سے فرمایا کہ دوسری جانی برشاد فرمایا پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حق عطا فرمایا اپنے محبوب کو سرافہ حق بنایا اس دنیا میں مبوس فرمایا پھر اعلان فرمایا یعنی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حق ہیں حق کی دلیل بن کر کے آئے ہیں سرافہ حق ہیں آپ کی تشریف آوری کے بعد باطل کو مٹنا ہے اور یقیناً باطل مٹنے کے لئے ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کے لئے اپنی ذات اپنی صفات یعنی عقیدہ توحید عقیدہ رسالت عقیدہ نبوت اور عقیدہ آخرت کے لئے بلکہ اپنی ذات و صفات کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے مضبوط دلیل بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور اعلان فرمایا کہ میرا محبوب حق ہے اے بندو تمہارے درمیان میرا محبوب حق کے ساتھ آ رہا ہے اور میرے محبوب کی تشریف آوری پر باطل کو مٹنا ہے اور یقیناً باطل کو مٹنا ہی تھا یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حق کی حمایت کا اعلان فرمایا ظاہر تھی بات ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری کی برکتوں سے دنیا والوں نے جانا کہ اللہ ایک ہے آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کو پتا چلا کہ عقیدہ توحید ہے عقیدہ رسالت ہے عقیدہ آخرت ہے ایک اللہ ہے اسی کی عبادت ہونی چاہیے اسی کی پرستش ہونی چاہیے اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے دروازے کو بند کر دیا آخری نبی بند کر کے آپ اس دنیا میں تشریف لائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کو اس قدر مضبوط فرمایا کہ آپ نے اپنی اہلِ بیت کے ذریعہ یعنی حضور علیہ السلام کے اہلِ بیت اہلِ بیت کی تربیت فرمائی صحابہ کی بہترین تربیت فرمائی اہلِ بیتِ اتحار کی شان و عظمت یہ ہے کہ یہ اہلِ بیت بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں اللہ نے یہ شرک انہیں عطا فرمایا اس پر بہت کم لوگ غور کرتے ہیں یہ اہلِ بیت بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں امامِ علیہ السلام اہلِ بیت میں بھی ہیں اور اللہ نے انہیں شرکِ صحابیت بھی عطا فرمایا حسنین کریمین اہلِ بیت بھی ہیں اور اللہ تعالی نے انہیں شرکِ صحابیت عطا فرمایا سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ اہلِ بیت میں بھی ہیں اور اللہ تعالی نے شرکِ صحابیت بھی آپ کو عطا فرمایا ہے پھر دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تربیت فرمائی اور صحابہ کی ایسی شاندار تربیت فرمائی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحاب کن مجوم میرے صحابہ آسمانی ہدایت کی چمکتے دمکتے ستارے ان میں سے تم جن کی بھی پیروی کروگے ہدایت پاؤ گی میری اہلِ بیت کشتی نو کی مانند ہے ان میں جو سوار ہوگا وہ منزلِ مقصود پر پہنچے گا اللہ اکبر ہم اہلِ سنت و جماعت ہیں ہمارا موقع بلکل واضح ہے ہم تن من دھن سے اہلِ بیتِ اتحار کی شان و اصبت پر قربان ہیں اہلِ بیتِ اتحار کی محبت میں سرشار ہیں اہلِ بیتِ اتحار کے بغیر ہم اپنے دور پر نہیں بلکہ دلائلِ ابراہیم کی روشنی میں دین کو نہ مکمل مانتے اہلِ بیتِ اتحار کی شان و عظمت اپنی جگہ مسلم ہے ہم جہاں اہلِ بیتِ اتحار سے بے پناہ محبت کرتے وہیں اہلِ سنت و جماعت کا اور ہم جن اولیاء کو مانتے ہیں ان تمام اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام حضور علیہ السلام کے صحابہ کی تازین بھی واجب ہے اہلِ بیت کی محبت بھی واجب اور صحابہ کی تازین بھی واجب ہے اہلِ بیت سے محبت کرنے والے صحابہ کی تازین بھرنے والے انہی لوگوں کو اہلِ سنت و جماعت کہا جاتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کے پابند ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسالِ ظاہری کے بعد اہلِ بیتِ اتحار نے بھی صحابہ نے بھی دین کی خدمات کو جاری رکھا صحابہ اکرام رضواللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بعد اہمہ اہلِ بیت کا سلسلہ چلا تابعین کا سلسلہ چلا تبہ تابعین کا سلسلہ چلا ہر دور میں یہ نفوسِ پتسیا حق کی حمایت میں کھڑے رہے ہر دور میں یہ نفوسِ پتسیا حق کی مزرت کے لیے کھڑے رہے ہر دور میں یہ نفوسِ پتسیا حق کے علم بردار بنی رہے حق کے ایسے علم بردار بنی رہے کہ اہلِ بیتِ اتحار کی قربانیوں کو گنوانے کی ضرورت نہیں ہے جلد ظاہر ہے صحابہ کی قربانیوں کو گنوانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب جانتے ہیں تابعین تبہ تابعین یہ سلسلہ چاڑی رہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہلِ بیتِ اتحار کو صحابہ کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی تابعین تبہ تابعین کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی جب اس سلسلہ تابعین کا تبہ تابعین کا ختم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی حمایت کے لیے حق کی مدد و نسرت کے لیے اور حق کی دعوت و تبلیغ کے لیے اور حق کو اللہ کے بندل تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمد میں ولیوں کو پیدا فرمایا اس میں دور آئے نہیں کہ تابعین تبہ تابعین سیابہ ایلی ویتی اتحار یعنی نبیوں کے بعد سیابہ ہو ایلی ویتی اتحار ہو کنپائے راشدین ہو تابعین ہو تبہ تابعین ہو محدثین ہو آئمہ مشتہدین ہو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا عظیم منصب اتا فرمایا ہے ولایت کی عظیم درجے میں سب کے سب فائد رہے مگر نام کے اعتبار سے نسبت کے اعتبار سے انہیں صحابہ کہا جاتا ہے انہیں اہلی ویت کہا جاتا ہے انہیں تابعین کہا جاتا ہے یہ سب کے سب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبہ نبوت و رسالت کے پروانے ہیں اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی دعوت و تبلیغ عظیم فریضہ اتا فرمایا یہ اعلاللہ یہ صالحین آپ پڑھیں پیرانے پیر غوثِ عظم دستقیر کس قدر بلانے پیر غوثِ عظم دستقیر کی صیرت آپ کی تاریخ روشن ہے تابناک ہے کیسے آپ نے دین کی خدمت تک جان دی ہے کیسے آپ نے دعوتِ دین کا کام کیا ہے کیسے آپ نے حق تو اللہ کے منلوبت پہنچایا ہے آپ اکثر سدھے رہتے ہیں مجھ سے پھر وہ وقت آیا کہ رب تبارک و تعالیٰ بالخصوص شمالی ہندوستان کی بات ہم کریں شمالی ہندوستان اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمالی ہندوستان میں اسلام کے چراغ کو روشن کرنا چاہا دینِ اسلام کو ہندوستان تک پہنچانے کا اللہ نے فیض نہ فرمایا ویسے تاریخ کے مطالعہ کیا جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے میں اسلام ملبار کئرلہ کی سرزمین پر آ چکا تھا آپ جائیں کھرلہ میں کوچین کوچین سے چالیس پہنچالیس کلومیٹر کے فاصلے پر چرامن نامی مطلبے کے ایک گاؤں ہے مسجد ہے وہاں پہ اور یہ مسجد حضور علیہ السلام کے زمانہ ظاہری میں بنی تھی وہاں کے راجہ نے وہاں کے رہنے بسنے والوں نے حضور علیہ السلام کا وہ موجزہ دکھاتا موجزہ شکت القبر چاند کے دو تکڑے ہونے والا موجزہ وہاں کے لوگوں نے دیکھا تھا اور اس کے بعد وہ ایمان لے آئے تھے صحابہ تجارت کے لیے ملبار کئرلہ آتے تھے اور ملبار کئرلہ کے لکھ تجارت کے لیے عرب جاتے تھے تو ویسے دیکھا جائے تو ہمارے اپنے ملک میں اسلام اسی وقت آیا ہے جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاندانِ گیتی پر اپنے نبی اپنے رسول ہونے کا اعلان فرمایا تھا ہم بڑے کچھ نصیب اور بڑے سعادت مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو یہ عظیم شرف عطا فرمایا ہے اب حضور غریب نواز کے ذریعہ چکی وہاں دعوتوں تبلیغ کا معاملہ دعوت دین کا معاملہ دعوت اسلام کا معاملہ ملبار اور کئرلہ کے حد تک رہا وہاں سے وہ سلسلہ آگے بڑھتا نہیں گیا وہاں دین کی شما روشن ہو چکی تھی اسلام آگیا تھا ساؤت انڈیا میں اسلام کی شما روشن ہو گئی تھی ساؤت انڈیا میں اب یہ کہ اس کو پھیلانا تھا تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کا انتخاب فرمایا اور حضور غریب نواز حق بن کر حق کی حمایت کے ساتھ دعوت حق کے ساتھ دین حق کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے اور آپ کی تشریف آوری کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں اسلام کی شما کو ایسا روشن فرمایا کہ آج آٹھ سو گیارہ سال کا عرصہ گزرا ہے حضور غریب نواز کو مثال فرمائے اس ملک میں اسلام اتنا مضبوط اور مستحتم ہوا کہ آج کرڑوں کی تعداد میں پرزندان توحید اس ملک میں اس دیش میں رہتے بستے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ اس دیش میں اس ملک میں پرزندان توحید رہیں گے اور بسیں گے انشاءاللہ بزن اللہ حق کی حمایت ہمیشہ ہوتی رہے گی اس لیے کہ اس ملک میں اسلام کی شما کو مہین و دین چشتی حسن سنجری غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے روشن فرمایا ہے حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ ہندوستان تشریف لائے اور آپ نے یہاں دعوت دین کا عظیم فریضان جان دیا آپ نے حق اللہ کے بندوں تک پہنچایا دین اللہ کے بندوں تک پہنچایا دعوت دین کے کام میں آپ مصروف رہے آپ ہی کے تدرم محمد نظرم کی یہ برگتے ہیں کہ اس زمانے میں اس زمانے میں اللہ اکبر اس زمانے میں تاریخ پڑھے آپ اللہ نے ایسی حق کی حبائیت فرمائی اور غریب نواز کی اسی مدد نصرت فرمائی کہ غریب نواز تشریف لائے ہندوستان تو آپ کے قدموں کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے نبے لاکھ سے زائد اندھیرے دلوں میں اسلام کے چراغ کو روشن فرمائے نبے لاکھ سے زائد اس سے زیادہ ہی ہو سکتا کہ کم نہیں ہے اندھیرے دلوں میں میں بہت زمداری کے ساتھ الفاظ سنا رہا ہوتا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے اندھیرے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شمع کو اسلام کے چراغ کو روشن فرمایا اور آج صدیہ گزر گئی ہے اسلام ہندوستان میں بڑا مضبوط اور مستحکم ہے تو یہ صرف اور صرف حضور غریب نواز کی خدموں کی برکتیں ہیں یہ حضور غریب نواز کی دعوت دین کی برکتیں ہیں یہ حضور غریب نواز کی تعلیمات کی برکتیں ہیں یہ حضور غریب نواز کی خربانیوں کی برکتیں ہیں آج تک دین اسلام اس دیش میں مضبوط اور مستحقم ہے اور انشاء اللہ صبح قیامت تک اس دیش میں دین اسلام بڑی آن بان شان کے ساتھ مضبوط رہے گا ہمیں امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ بھی غریب نواز کی دعاوں کی برکتوں سے رہے گا غریب نواز کی دعاوں کی برکتوں سے رہے گا اللہ تعالیٰ نے حضور غریب نواز کو حق کی حمایت کے ساتھ اس دیش میں اس ملک میں بھیجا بلکہ میں کہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے فیصلہ فرمایا اپنی رحمت سے فیصلہ فرمایا کہ غیاس الدین سیدنا غیاس الدین حسینی رحمت اللہ تعالیٰ کے گھر میں سیدہ بی بی باہ نور کے بطن مبارک سے میں معین الدین جی چشتی حسن سنجری خریب نواز کو اس دنیا میں بھیج ہوں گا سنجر ایک چھوٹا سا ڈاؤں ہے ایران کا عجم ہے حضورت سیدنا غیاس الدین حسینی رحمت اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں سنجر میں ہیں بڑا بادکار خانبادہ بڑا ازبادوں والا خانبادہ بڑی برکتوں والا خانبادہ سنجر کی سارے لوگ بڑا اعترام کرتے تھے اس خانبادے کا اور سیدہ بی بی باہ نور رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا خانبادہ امام حسن مجتبہ کا خانبادہ امام حسن پاک علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ ہیں اور رشتے میں دیکھا جائے تو سیدہ بی بی ماہ نور حضور غوث السقلین کی بہن لگتی ہے یہ رشتہ نصبی طور پر پرانے پیر غوث عزم دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ کے نصب مبارک سے اللہ تعالیٰ نے خاندانی اعتبار سے ایسا شرف ایسا مجد و کرم غریب نواز کو عطا فرمایا کہ آپ نجیب ترفین سید آپ کی سیادت حسینی حسنی سیادت جیسے غوث السقلین کی سیادت حسنی حسنی سیادت ہے ویسے سرکار غریب نواز کی سیادت حسینی حسنی سیادت سنجر میں آپ کے آبا و اجداد آپ کے والدین سکونت پزیر ہیں آپ غور کریں اللہ تعالیٰ جب کسی سے بڑا کام لینا چاہتا ہے تو اس کے لئے بڑا روحانی انتظام بھی فرماتا ہے بہت ہی احتمام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندوے تو اللہ کے سب ہیں سب بندے ہیں سب کے سب عباد اللہ اس میں دو رائے نہیں ہیں مگر اللہ تعالیٰ بندوں میں سے کسی خاص بندے سے خاص کام لینا چاہتا ہے بڑا کام لینا چاہتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی مشیط اور اس کی قدرتی ہے کہ وہ ایک الگ سے روحانی نظام قائم فرما دیتا ہے اور روحانی نظام ظاہری طور پر حسب و نصب کے اعتبار سے بھی تقویٰ و طہارت کے اعتبار سے بھی مجد و کرم کے اعتبار سے بھی ظاہری شریعت کی پابندی کے حوالے سے بھی وغیرہ وغیرہ یہ سارا انتظام رب تبارک و طالعہ ظاہری طور پر فرماتا ہے کہ روحانی طور پر ایسی شان و عظمت عطا کرتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ بیمی ماہ نور رحمت اللہ تعالی علیہ رشاد فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا میرے شکم میں جلوہ در ہو گیا اب حاملہ ہوئیں سرکار غریب نواز اپنی ماں کے پیٹے مبارک میں شکم مبارک میں آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی خاتون حاملہ ہوتی ہے تو پہلا مہنہ گزر جاتا ہے دوسرا مہنہ گزر جاتا ہے تیسرا مہنہ گزر جاتا ہے وہ بازاتا طور پر پر پرسیس ہے اس کا اپنا اور اس پرسیس میں اس نظام میں اللہ تبارک و تعالی اتنے ایام میں اتنے دنوں میں ماں کے پیٹے میں بچے کو یا بچی کو انسانی شکل و صورت عطا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ماں کے پیٹ میں آپ ہوں ہم ہوں ایک مدت کے لیے ایسے دور سے گزرتے ہیں کہ ہماری کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی ہے پھر ایک مدت ایسے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آنکھ کان ناکھ ہاتھ پیر سب بناتا ہے دل بناتا ہے پورا وجود اللہ تبارک و تعالی کی فضل و کرم سے بن جاتا ہے یہ محص اللہ کے فضل و کرم سے بن جاتا ہے انسان کی شکل و صورت مکمل طور پر اس کے ماں کے پیٹ میں مکمل طور پر بن جاتی ہے اللہ اکبر پھر بازاتہ طور پر بچے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ دل دھڑکنے لگتا ہے اللہ تعالی کا یہ ایسا نظام ہے کہ اس نظام کو آج تک کل کائنات سمجھ نہیں پائی ہے تحقیق ہو رہی ہے تحقیق ہوتی رہتی ہے میڈیکل سائنس ہے تیکنالوجی ہے تکنالوجی کا دور ہے بغیرہ بغیرہ مگر یہ کیا پورا نظام اللہ تعالی کے دست قدرت میں ہے اور رب تبارک و تعالی پانی کے ایک بوند سے انسان کی تخلیق فرماتا ہے پانی کے ایک کترے سے اللہ تعالی کو تعالی انسان کی تخلیق فرماتا ہے یہ اللہ کی شان ہے اللہ کی قدرت ہے اللہ اکبر جب دل دھڑکنے لگتا ہے تو ماں کے پیٹ میں بچے کی حرکت بھی محسوس ہوتی ہے بچے کی حرکت بھی محسوس ہوتی ہے آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی میرے علاوہ کوئی نہیں تھا بلکل سکون و اتمنان کا ماحول بلکل سکون و اتمنان کا ماحول گھر میں بیٹھی ہوئی تھی سکون و اتمنان کا ماحول کوئی نہیں تھا گھر میں سکون و اتمنان کا ماحول آپ فرما دیئے کہ یقائق مجھے اللہ کے ذکر کی آواز سنائی دنی لگی یقا ایک اللہ کے ذکر کی آواز ایک روایت میں کلمہ طیبہ کی آواز ہے ایک روایت میں اللہ کے ذکر کی آواز ہے اللہ کے ذکر کی آواز مجھے سنائی آواز آ رہی ہے اللہ کے ذکر کی مگر ذکر کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے اللہ کے ذکر کی آواز سنائی دے رہی ہے مگر کون اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے آپ جب پریشان ہوئی تو حاتیفِ غیبی سے آواز آئی حطیفِ دائیوی سے آواز آئی آواز آئی کہ اے سیدہ گھبرانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے سیدہ گھبرانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے تیرے پیٹ میں جو شہزادہ ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے وہ ہمارا حسن ہے وہ ہمارا مہین الدین ہے اے سیدہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اپنے وقت کے ولیوں کا سردار ہے تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بڑا کرامت والا ہے تیرے پیٹ میں جو بچہ پڑھ رہا ہے وہ بڑی عزبتوں والا ہے اے سیدہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ذکر کوئی اور نہیں کر رہا ہے تیرے پیٹ میں میرا معمولی دین تیرے پیٹ میں میرا ذکر کر رہا ہے تیرے شکم میں میرا ذکر کر رہا ہے وہ ہے تیرے شکم میں مگرے کہ میرا ذکر کر رہا ہے اللہ اکبر یہاں رکھ کر کے ہمیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھنا ہے جاننا ہے اسے آپ کرامت کے طور پر لے سکتے ہیں اور کرامت کے طور پر ہی مطلب بیان کہتے ہیں کہ یہ غریب نواز کی کرامت یہ غریب نواز کی کرامت بلا شما یہ غریب نواز کی کرامت ہے اس میں دو رائے نہیں ہیں یہ غریب نواز کی کرامت ہے بلا شبا یہ غریب نواز کی کرامت ہے مگر اس کرامت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے نظام کو بھی دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غریب نواز سے ہندوستان میں دین اسلام کا بڑا کام لینا چاہتا ہے اور اس کام کی تیاری اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے شکم سے فرما رہا ہے ماں کے پیٹ سے فرما رہا ہے کہ یہ مہین الدین اس سے دین کا بڑا کام ہوگا یہ مہین الدین اس سے حق کی نصرت ہوگی حق مضبوط ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرما ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہی تربیت شروع ہو گئی اور مجھے بتائیے کہ ہم تو ایسے معاشرے میں ایسے سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ پچاس سات سال کے بھی مسلمان ہو جاتے ہیں تو اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ہوگی پچاس سات سال کے ہوتے ہیں تو اللہ اللہ کرنے کی توفیق نہیں ہوگی کلمہ تیبہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے اب یہ نظام دیکھئے کتنا شاندار روحانی نظام ہے کتنا شاندار روحانی نظام ہے کہ ماں کے شکم میں ماں کے بیٹ میں کلمہ تیبہ پڑھا جا رہا ہے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے یہ اللہ کی مدد و نصرت کے بغیر ممکن نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا انتخاب فرمایا یہ سب بچوں کے لئے شان محصر نہیں ہے اللہ نے انتخاب فرمایا آئے سرکار غریب نواز کا ماں کے بیٹ میں اللہ کے ذکر کا احتمام کلمہ تیبہ کا احتمام پھر وہیں سے ہمیں ایک پیغام دیا جا رہا ہے پوری عالمی انسانیت کو پیغام دیا جا رہا ہے اور بالخصوص غریب نواز کی چاہنے ماننے والوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے میرے چاہنے ماننے والوں میری صیرت کو پڑھو میں اپنے ماں کے شکم میں ہوں ماں کے شکم میں بھی ہوں تو اللہ کے ذکر سے خافر نہیں ماں کے شکم میں بھی حالانکہ وہ مکلف نہیں ہے وہ اس کے مکلف نہیں ہے نماز خرض کب ہوتی ہے جب بچہ سات سال کا ہوتا ہے دس سال کی عمر میں بچے کے لئے کہا گیا کہ نہیں پڑے تو ماں کر کے نماز پڑھاؤ شخصی کر کے نماز پڑھاؤ یہی حکم ہے نا چل کر کے نماز کے لئے مکلف ہوتے ہیں سرکار ذریب نماز تو اپنی ماں کے شکم میں ہے ماں کے شکم میں ماں کے پیٹ میں اللہ اکبر اللہ کا ذکر اللہ کی یاد اللہ اللہ کرنا کلمہ طیبہ پڑنا آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسی شان کیسی عظمت عطا فرمائی ہے غریب نواز اپنے چاہنے ماننے والوں کو پیغام دے رہے کہ اے محبت کرنے والوں اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہونا اللہ کی یاد سے کبھی دور نہ ہونا اللہ 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 کہتے رہنا اللہ اللہ کرتے رہنا اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا اپنے دل کو آباد رکھنا غریب نواز کی یہ شان و عظمت کیا کم ہے ہمارے آپ کے لئے کہ آپ ماں کے پیٹ میں ہیں ماں کے شکم میں ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ماں کے شکم میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں مگر ایک کہ آپ اللہ کے بندے ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں اللہ کی امدیت کا اعلان فرما رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ تھوڑا فا وقت مل جائے زندگی میں بلکہ وقت نکالا جائے میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ پنج وقتہ نماز کی پابندی یعنی فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اللہ کے ذکر کی مجالیز محافظہ جانا چاہیے اللہ اللہ کرنا چاہیے غریب نواز کے ذکر کا عالم یہی کہ آپ نے اللہ اللہ اپنے ماں کے شکم سے کرنا شروع کیا ماں کے شکم سے کرنا شروع کیا تو تازمِ بسال آپ کی زبان پر اللہ 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 جاری رہا یہ اللہ والوں کی شان ہے یہ اللہ والوں کی عظمت ہے حضور غوث السقلین چھوٹے سے بچے ہیں تربیت دیکھئے کیسے ہورہی ہیں گھر میں دینی تعلیم ہیں نماز کی تعلیم ہیں ظاہری تقاضے بھی پورے کیے جائیں استاذ آتے پرہانے کے لیے وہ پڑھا کر چلے جاتے ہیں والدہ خود مطبع کی اپنے وقت کے بڑے عالمات میں سے والدگزرگوار صرف علیب اللہ نہیں تھے بلکہ وہ اپنے وقت کے بڑے علماء میں سے تھے یہ گھرانا یہ خانوادہ علم والوں کا خانوادہ ایسی شان و عظمت والا خانوادہ یہاں سے علم کی خیرار بڑھا کر دی سرکار غریب نواز کو اس خاندان میں پرورش پا رہے اس خاندان میں تربیت ہو رہی ہے ایک سے بڑھ کر کے ایک اساتحزہ سے تربیت ہو رہی ہے اور ایک موقع پر تو تربیت کا عالم دیکھئے عید کی نماز ہے عید کی نماز سرکار غریب نواز نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ کے لیے نکل پڑے عید کی نماز کے لیے نیا کپڑا پہنے نیا جوڑا پہنے عید کی نماز کے لیے نکل پڑے چھوٹا سا ایک بچہ کہتے ہیں نا کہ بچپن کا عالم ہے آپ کا بڑے بھی نہیں ہیں بچے ہیں آپ چند سال کے ہیں بچپن ہے آپ کا عید کی نماز کے لیے نکلے تو راستے میں ایک بچہ آپ ہی کی عمر تھا وہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ نابینا بھی تھا غریب بھی تھا نابینا بھی تھا اس کا کوئی سہارہ نہیں تھا وہ راستے پہ روتے بھی کھڑا تھا لوگ گزر رہے تھے راستے سے اس کی طرف توجہ نہیں تھی بچہ کھڑا تھا بچے پر کیا توجہ کی جائے اب سرکار غریب نواز نے محسوس کیا کہ یہ عید کے دن راستے کے کنارے روتے میں کیوں کھڑا ہے قریب جب تو پتا چلا کہ یہ غریب بھی ہے یتیم بھی ہے نابینا بھی ہے یعنی اندہ ہے آنکھوں کو نظر نہیں آتا ہے سرکار غریب نواز قریب گئے سلام کیا سلام کا جواب کیا پوچھا کہ بابا کیوں رو رہے ہو کیوں رو رہے ہو اس نے کہا کہ آج عید کا دن ہے عید کا دن ہے یہ سارے بچے نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں میں غریب ہوں یتیم ہوں میرے گھر میں نیا کپڑا نہیں ہے نیا لباس نیا جوڑا نہیں ہے میں اسی بڑھانے کپڑے میں عید کی نواز دا کرنے کے لئے نکلا ہوں مگر یہ کہ حساس بہت زیادہ ہو گیا کہ سب نئے کپڑے پہنے ہیں اور میرے پاس نیا کپڑا نیا جوڑا نہیں ہے سرکار غریب نواز اس یتیم بچے کا ہاتھ پکڑتے ذرا غور کیجئے کہ اس یتیم بچے کا ہاتھ پکڑتے ہاتھ پکڑ کر کے سرکار غریب نواز عید کا نہیں جاتے بلکہ اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ گھر لاتے اپنے ساتھ گھر لاتے اور کہتے ہیں کہ بیٹھے رہو وہ بیٹھا رہا آپ اندر کمرے میں جاتے ہیں وہ نیا کپڑا جو آپ نے پہنا تھا اسے اتارتے ہیں آپ خود پرانا کپڑا پہن لیتے ہیں آپ کے گھر میں بھی ایک کپڑا تھا تو آپ پرانا کپڑا پہن لیتے ہیں وہ نیا جوڑا لا کر کے اس یتیم غریب بچے کو جتے کہا کہ بابا یہ کپڑے آپ کا دل کر لو آپ پہن لو یہ میرا نیا جوڑا ہے تم نیا جوڑا پہن لو دل چھوڑا نہ کرو جمزدہ نہ ہو رونا بند کر دو یہ نیا کپڑا پہنو چلو ہم دولوں مل کر کے ساتھ آج عیدہ جاتے ہیں عید کی نماز عدا کرتے ہیں میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ یہ عمل کا جذبہ یا یہ کہ یہ خدمت خلق کا جذبہ یا یہ کہ یہ کسی غریب کی مدد کرنے کا جذبہ ظاہر تھی بات ہے کہ ہم آپ اپنے طور پر بھی سب کی مدد کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں مگر یہ جذبہ کتنا ندالہ کتنا شاندار اور کتنا بے مثل و بے مثال جذبہ ہے کہ حضور غریب نواز اپنا پہنا ہوا کپڑا وہ بھی احسانی ہے کہ بہت بڑے عالم فازل ہو گئے ہیں اور پچیس تیس سال کی عمر ہے ایسا نہیں ہے آپ کا بھی بچپن ہے تو یہ بچپن میں یہ شعور آیا کیسے بچپن میں یہ سوچ آپ کی کیسے پیدا ہو گئی بچپن میں اتنی بڑی سوچ آپ کو کیسے آ گئی اللہ اکبر ایک تو یہ کہ ایک اللہ کا فضل ہے اور تو دوسری بات ہے کہ ماں باپ کی تربیت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک بہت بڑے مشن کے لئے تیار فرما رہا ہے بڑے مشن کے لئے بہت بڑے کام کے لئے اللہ تمہارک و تعالیٰ آپ کو تیار فرما رہا ہے تربیت احصیح ہو رہی ہے اللہ اکبر ظاہری تعلیم کی تعلیم کی تکمیل کے بعد بہت کم لوگوں کو بتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ حضور غریب آواز کو سلطان الہند کے طور پر جانتے ہیں بڑے ولیو اللہ ہے اس حوالے سے جانتے ہیں ہندوستان کے بادشاہ ہیں اس حوالے سے جانتے ہیں کرامتوں کے حوالے سے جانتے ہیں بغیرہ بغیرہ اور بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ حضور غریب نواز اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے اپنے وقت کے بہت بڑے مفسر تھے سرکار خودمدین مختیار کاکی اور آپ کے ملگین بغیرہ کی آپ الفضات بغیرہ پڑھئے ان کی کتابیں پڑھئے تو آپ کو بتا چلے گا کہ غریب نواز جب مجلس واز میں گفتگو فرماتے تھے مجلس واز میں گفتگو فرماتے تھے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں دریہ بہا دیتے تھے علم دریہ بہا دیتے تھے علم اتنے بڑے عالم اتنے بڑے محدث اتنے بڑے مفسر حضور غریب نواز اللہ اکبر ظاہری طور پر علم کی جب تکمیل ہو گئی تو ایک بار راستے سے گزر رہے تھے تو ایک مجزوب سے ملاقات ہو گئی ہے نا ایک قلندر سے ملاقات ہو گئی حضرت عبراہی پندوزی رحمت اللہ تعالیٰ لے ان سے ملاقات ہو گئی اب سرکار غریب نواز پر ان کی نظر پڑی سرکار غریب نواز کا انتخاب ہو گیا وہ قریب گئے خود سرکار غریب نواز رشاد فرماتے ہیں کہ بس اس وقت تک تو میں دین کے کام میں ہی تھا اپنا باغیچہ تھا باغیچہ دیکھتا تھا گھر کا کام کا وہ دیکھتا تھا دین کی خدمت میں لگا رہتا تھا اپنی عبادت ریاضت میں بھی لگا رہتا تھا اب ابراہیم کندوزی سے ملاقات ہوئی دس بوسی کا شرف حاصل ہوا آپ فرماتے ہیں کہ میں قریب گیا تو ابراہیم کندوزی نے مجھے کچھ کھلا دیا ایک روایت کے اعتبار سے کہ کچھ انگور کھلا دی انگور کھلا دی میں نے کھا لیا اور جیسے ہی میں نے مطلب ابراہیم کندوزی غریب نواز فرماتے ہیں کہ میری ظاہری اور بادنی دنیا میں انحلاب آ گیا تبدیلی آ گئی وہ تبدیلی کیسی فرماتے ہیں کہ میرا جو کچھ تھا باہیچہ وغیرہ میری جائدہ تھی میں نے سب کچھ بیج باچ کر کے اللہ کی راہ میں لکا دیا اللہ کی راہ میں خرج کر دیا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرج کر دیا اور پھر نکل بڑا پیر کامل کی تلاش نکل بڑا پیر کامل کی تلاش اللہ اکبر دیکھئے اللہ تعالی نے ترتیب کیسی دی ہے تربیت کیسی فرمارہ آئے اور بتدریج غریب نواز کیسے آگے پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر میں نے کہا نا کہ بڑا کام اللہ تعالی آپ سے لینا چاہتا ہے اللہ تعالی بڑا کام آپ سے لینا چاہتا ہے بڑے کام کی بڑی تیاری ہے نا بڑے کام کی بڑی تیاری فرماتے ہیں کہ کئی دنوں تک پاکہ کشی کرتے کئی دنوں تک بھکا پیاسا رہ کر جنگلوں بیابانوں میں ریاضت مجھا عطا کرتے 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 کلاش کرتے 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 وہ دن آ گیا کہ میری ملاقات حضرت سیدنا عثمان حارونی رحمت اللہ تعالی سے ہو گئی فرماتے ہیں آپ کہ میں جیسے ہی حضرت عثمان حارونی کی خانقہ پہ پہ پہنچا گھر سے سنیے جیسے ہی عثمان حارونی کی خانقہ پہ پہ پہنچا تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھتے ہی حضرت عثمان حارونی نے فرمایا کہ موئن الدین مجھے آپ کا ہی انتظار تھا حالانکہ اس سے پہلے نہ ملاقات ہے نہ تعلقات موئن الدین مجھے آپ کا ہی انتظار تھا اللہ اکبر ایسی تربیت فرمائی بیعت کیا خلافت و اجازت سے سرفراز کیا ایسی تربیت فرمائی کہ آپ کو لے کر کے ایدل سفر کرتے ہوئے چل پڑے حرمین شریف ہے فرمایا کہ مجھے دین چلے حرمین شریف ہے زیارت کرتے ہیں اللہ کے گھر زیارت کرتے ہیں رسول اللہ کے درد اللہ اکبر لے کر ساتھ میں چل پڑے آپ ذرا خور کریں کہ وہ سفر سرکار ذریب نواز کا کیسا روحانی مرانی ہوگا کہ اپنے پیر کے ساتھ آپ سفر فرما رہے ہیں اپنے پیر کے ساتھ آپ پیر کی خدمت کرتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ سفر میں نمازوں کی بڑی عجیب و غریب تربیت ہوا کرتی تھی ترکیب ہوا کرتی تھی فرائض واجبات کی بھی پابندی نوازری کی پابندی قدم قدم پر سجدوں کی پابندی فرماتے ہیں کہ پورے سفر میں پورے سفر میں عبادت و ریاضت کا یہی حال رہا فرز اور واجب نماز کا چھوٹنا تو بہت دور کی بات ہے نفل سجدے بھی قضا نہیں ہوئے نفل نمازیں بھی آپ کی نہیں چھوٹی ہم لوگ بھی آپ لوگ بھی اللہ والوں کی زیارت کے لئے جاتے ہیں کبھی گلبرگا شریف جاتے ہیں یعنی کبھی عجمیر شریف جاتے ہیں کبھی بغداد شریف جاتے ہیں زیارت کے لئے جاتے ہیں تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ نمازوں کی فکر نہیں کرتے ہیں نمازیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں لوگ حج کے لئے عمرے کے لئے جاتے ہیں لیکن نمازوں کی فکر نہیں کرتے ہیں اللہ اکبر عجمیر شریف جانا ہو سفر ہے ظاہرتی بات ہے کہ آپ کو یہاں سے پھیل سے جانا ہو بس سے جانا ہو گاڑی سے جانا ہو فرائٹ سے جانا ہو تو ٹائم تو لگے گا نا اور اس درمیان میں نمازیں آتی ہیں تو نمازیں ہم سے چھوڑ جاتی ہیں عجبہ شریف قیام کے دوران بھی بہت سارے ایسے ہوتے جو نماز کی پابندی نہیں کرتے دہنی جاتے نماز کی پابندی نہیں کرتے دلبرگاہ شریف جاتے تو نماز کی پابندی نہیں کرتے میں بتانا یہ کہا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ والوں کی زیارت بغیر عبادت کے قبول نہیں ہے زیارت بغیر عبادت کے قبول نہیں ہے اللہ والے یہی کہیں گے کہ پہلے فرض اور واجب ادا کرو پھر ہماری زیارت کرو ان کی تعلیم بھی یہی ہوگی ہے اللہ اکبر اس طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے اور ہمیں توجہ کرنا چاہیے سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چلے اور چل کر کے حرم کعبہ پہنچیں اللہ اکبر ایسے خوش نصیب لوگ بہت کم ہیں جو اپنے پیر کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت کی حاضری کشرف حاصل کر لیتے ہیں سرکار غریب نواز اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حرمین شریفین حاضر ہے اب آپ ادازہ لگائیں اور کریں کس قدر وہ روحانی منظر ہوگا کس قدر سرکار غریب نواز پر قیفیت تاری رہی ہوگی کس قدر سرکار غریب نواز و مرشد کے حاضر پر رہے ہوں گے اپنے پیر کے ساتھ ہوگی سرکار سیدنا عثمان حارونی رحمت اللہ تعالیٰ علی جیسے جنین القدر اللہ والے کے ساتھ اب آپ گھر کریں غریب نواز کا پیر ہے تو وہ کیسا ہوگا گھر کرنا ہے نا غریب نواز کا وہ پیر ہے تو پھر اس کی شان کیسی ہوتی اللہ اکبر سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے پیر مجھے ساتھ لے کر کے مطاف میں پہنچے جہاں تواف کیا جاتا ہے مطاف میں پہنچے جہاں سے تواف شروع کیا جاتا ہے وہ حجر اسود ہے وہاں پہنچے تواف کے لئے پہنچے مطاف پہنچے مطاف پہنچنے کے بعد تواف شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر تواف شروع کرنے سے پہلے سرکار عثمان حارونی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر جو جڑا کر کے آنسو بہا کر کے بجد کی قیفیت میں سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ بجد کی قیفیت میں سرکار عثمان حارونی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی حرم باق کے سال میں کھڑے ہو کر مطاف میں کھڑے ہو کر دعا کی اے اللہ یہ میرا محین الدین ہے کیا فرماتے ہیں اے اللہ یہ میرا محین الدین ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما میں لایا ہوں اے میرے محین الدین کو لایا ہوں تیری بارگاہ میں اے اللہ یہ میرا محین الدین ہے جسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ اکبر اللہ اکبر سرکار قریب نواز فرماتے ہیں کہ ادھر میرے پیر و مشید عثمان حارونی دعا کر رہے تھے اور ادھر خاطف غیبی سے آواز سنائی دینے لگی اے عثمان حارونی ہم نے آپ کے مہین و دین کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہم نے آپ کے مہین و دین کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہم آپ اندازہ لگائیں غور کریں کہ اللہ تعالی نے کسی شان کسی عظمت سرکار غریب نواز کو عطا فرمائی ہے اور یہی عالم مدینہ منورہ کا بھی رہا ہے یہی عالم مدینہ منورہ کا بھی رہا ہے سرکار غریب نواز مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور مدینہ بارگاہ رسالت میں پہنچے تو آپ کے پیر و مرشد نے سرکار غریب نواز سے فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرو درد پاک پیش کرو اللہ اکبر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور غریب نواز ہیں فرماتے ہیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ دروش شریف پیش کرتے ہیں سرکار کی جالی مبارک کے پاس کھڑے ہو کر دروش پاک پیش کرتے ہیں اب آپ یہاں اچھی طرح سے بات کو سمجھ لیں کہ دین اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے اللہ زندگی دیتا ہے اور ہم امام الانبیاء کی امت ہیں ہر نبی جب اپنی قبر میں زندہ ہے تو سارے نبیوں کا سردار بھی اپنی قبر میں زندہ ہے اب سرکار کی زندگی کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو زندگی والے ہو جن کے دل مردہ ہوتے ہیں وہ سرکار کی زندگی کو محسوس نہیں کرتے اور مردوں کی سمجھ میں یہ باتیں آتی بھی نہیں ہیں اور ہمارا مقصد بھی مردوں کو سمجھانا نہیں ہے ہم تو زندوں سے خطاب کر رہے ہیں ہم تو زندوں سے خطاب کر رہے ہیں ذرا غور کریں توجہ کریں اللہ اکبر کھڑے ہیں جانی مبارک کے پاس السلاة والسلام یا سیدی یا رسول اللہ یعنی مہاجہ شریف جہاں ہے وہاں کھڑے ہیں حضور کی بارگاہ میں سلام کر رہے ہیں اللہ اکبر سرکار مہیندین چشتی اجمیری گری نواز رحمت اللہ تعالی نے جیسے ہی حضور کی بارگاہ میں سلام کیا تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے گری نواز کو ان کے سلام کا جواب ملا سلام کا جواب اللہ اکبر والی کا سلام یا سلطان الہد والی کا سلام یا سلطان الہد والی کا سلام یا سلطان الہد والد کے سلام یا سلطان البحر والبر اس طرح کے مطلبے کے القابات کے ساتھ نہیں بہر و بڑھ کے سلطان آپ پر سلام ہو اے ہند کے سلطان آپ پر سلام ہو وغیرہ وغیرہ یہ القابات اور دعاوں کے ساتھ غریب نواز کو جواب ملا غریب نواز کو جواب ملا تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سرکار غریب نواز کو سلطان ہند ہند کے رہنے والوں نے نہیں بنایا بلکہ آپ کو سلطان الہند مدینے کے تاجدار نے بنایا مدینے کے تاجدار نے بنایا ہے اور مدینے کے تاجدار کا بنایا جانا یہ اوٹنگ پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے یہ انتخاب پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے یہ حکومتوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے حضور نے جسے سلطان بنا دیا وہ قیامت تک سلطان ہو جاتا ہے وہ قیامت تک سلطان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے محبوب کی بارگاہ سے سرکار ذریب نواز کو یہ عظیم خطاب عطا فرمایا بلکہ یہ بھی کتابوں میں لکھا گیا کہ اے مہین الدین تو میرے دین کا معین ہے یہ پیغام ملا کہ اے مہین الدین تو میرے دین کا معین ہے میں نے ہندوستان تجھے عطا کیا ہے میں نے ہندوستان تجھے عطا کیا ہے اللہ اکبر یہ شان یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے سرکار ذریب نواز کو ہر میگ شریفہ سے عطا فرمائی اب ظاہر تھی بات ہے کہ تیاری چھوٹی نہیں تھی تیاری بہت بڑی تھی میں ماں کے شکم سے بات کر رہا ہوں ماں کے شکم سے بات کر رہا ہوں تیاری بہت بڑی تھی تیاری بہت بڑی اس لیے تھی کہ بہت بڑا مشن ہے سرکار ذریب نواز کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے سرکار ذریب نواز کے سامنے کوئی معاملی بات نہیں ہے اس وقت کہ یہ سوپر پاورس میں ہوا کرتے تھے بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے راجہ بڑے بڑے مہاراجہ اس وقت کہ یہ بڑی داقتور سنگت تھی سرکار غریب نواز کے ساتھ میں یہ چیلنج تھا اللہ اکبر سرکار غریب نواز ہند تشریف لائے تو ظاہر سے بات ہے کہ اس وقت پڑھو سی ملک کا وہ علاقہ ہند ہی میں تھا ہندستان ہی کہلاتا تھا لاہور میں داتا گنجبکش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک ہے یہ حضور غریب نواز سے پہلے کے بزرگ ہیں پہلے کے بزرگ ہیں لاہور میں پہلے کے بزرگ ہیں ہندوستان آنے سے پہلے سرکار غریب نواز نے لاہور میں داتا گنجبکش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلہ کشی کی یعنی چلہ جو ہوتا ہے نا یہ اللہ والوں کی بارگاہوں میں ہوتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا اللہ والوں کی بارگاہوں میں ہوتا ہے چلا کی خانکاہوں میں ہوتا ہے چلا کشی کی چلا کشی کی اور وہاں سے بڑے روحانی فیوز و برکات حاصل کیے اور حاصل کر کے جب واپس جانے لگے تو آپ سرکار داتا گجبکش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علی کے مزار پاک پہ کھڑے رہ کر یہ فارسی کا شیر عرض کیا گنجبکش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا گنجبکش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکسارا کاملا کاملا را رہنو ما یہ شیر فارسی کا سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ارز کیا اے گنجبکش فیضِ عالم آپ عالم کو فیض پہنچانے والے ہیں اور آپ کی شان کیا ہے آپ مظہرِ خدا ہیں مظہرِ نورِ خدا ہیں اور آپ کی شان کیا ہے جو نامکمل ہیں ان کے لئے آپ کامل پی رہے ہیں اور جو کامل پی رہے ہیں آپ ان کے لئے رحمِ ما آپ اندازہ لگائیں کہ غریب نواز جن کے شان میں یہ قصیدہ پڑھتے ہوں تو اس بارگاہ کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا ہے نا اس بارگاہ کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا یہ ہمیں جاننا سمجھنا ضروری ہے ہمارے لئے اللہ اکبر آپ ہندوستان تشریف لائے تو اکثر غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہے انوان ہے نا ہمارا غریب نواز اور آج کا ہندوستان اکثر غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں کہ غریب نواز ہندوستان آئے تو ماذا اللہ استغفراللہ آپ نے زور زبردستی کر کے اسلام کو پھیلائیا یہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ ہندوستان میں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہم یہاں رکھ کر کے صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان پر جتنے بادشاہوں نے حملہ کیا خواہ وہ مسلم ہوں غیر مسلم ہوں وہ سیاسی حملے تھے اس کا دین سے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ سیاسی حملے تھے دو بادشاہوں کے درمیان جن راجہ مہاراجہوں کے درمیان جن نبابوں کے درمیان جنگ ہوتی تھی مسلم غیر مسلم دولوں اسے دین کا اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں بتائیں گے آپ کو کہ کون سا بادشاہ یہاں آ کر کے اس نے کہا ہو کہ مسلمان ہو جاؤ کسی بادشاہ نے نہیں کہا کسی بادشاہ نے دین کا کام نہیں کیا بہت ہی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں دین کی خدمت کسی بادشاہ نے نہیں کی ہے آئے وہ حملہ کرتے رہے حملہ کر کے چلے گئے یہ بادشاہوں کا معاملہ رہا یہ ان بادشاہوں کا معاملہ رہا جن کی حکومت جسموں پر ہوا کر دی تھی میں اس بادشاہ کی بات کر رہا ہوں جس نے جسم پر نہیں ہندوستان میں رہنے بسنے والے کرڑوں ہندوستانیوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے دلوں پر حکومت کر رہا ہے میں اس بادشاہ کی بات کر رہا ہوں جسے سلطان الحد اتا رسول فی الحد موئین الحق والملت والدین غریب نواز کہا جاتا ہے غریب نواز تشریف لائے تو آپ نے کسی پر زبردستی نہیں کیا کسی پر کوئی زبردستی نہیں کیا آپ نے ہندوستان آپ کی تشریف آوری ہے تو آپ نے پیغام دیا عجمین میں لوگ جاننا سمجھنا چاہتے تھے غریب نواز کو کہ یہ کون لوگ ہیں یہ مسلمان ہیں پہلے تو بہت دور دور رہتے تھے بہت دور دور رہتے تھے گالی گلوش بھی ہوئی پتراؤ بھی ہوا نفرت بھی کرتے رہے پھر تھک ہار گئے دور دور رہتے تھے بہت دور دور رہتے تھے دیکھا کہ یہ لوگ تو بہت اچھے ہیں یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے ذرا غور سے سنیئے یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے یہ تو بہت بھلے لوگ لگتے ہیں یہ تو بہت نیک لوگ لگتے ہیں قریب آنا شروع ہوئے جیسے قریب آنا شروع ہوئے تو غریب نواز کی روحانیت سے متاثر ہونے لگے اور غریب نواز کی روحانیت غریب نواز کی تعلیمات کیا کی جب غریب نواز نے پوچھا گیا کہ آپ کون ہوگ کیوں آئے ہوگ آپ کی تعلیمات کیا ہیں تو سرکار غریب نواز نہیں بس ایک ہی جواب دیا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں کیا فرمایتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں یا فقیر ہوں درویش ہوں محبت کا پیغام لے کر آیا ہوں کیا لے کر آیا ہوں محبت کا پیغام لے کر کہا آپ بھی اللہ کی بندے ہو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں آپ بھی انسان میں بھی انسان ہوں پھر آپ نے حضورﷺ کی تعلیمات عام فرمائی فرمائے ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے یہ پیغام دیا ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے یہ بہت ہی غور کرنے کی بات ہے اللہ والوں کی تعلیمات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھئے آپ نے غیر مسلم ماحول میں ہندوستان میں بلکل غیر مسلم ماحول تھا اتماعیت نہیں تھی بلکل غیر ماحول تھا غیر ماحول میں آپ فرمائے ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اللہ کا کمبہ ہے بتائیے یہ پیغام کتنا آفا کی کس قدر اس پیغام میں بڑاپن ہے اس پیغام میں کس قدر محبت ہے غیر مسلموں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں ہم سب انسان ہیں ہم سب اللہ کا کمبہ ہے اللہ کی فیبلی ہے اللہ کا کمبہ ہے اللہ اکبر یہ بات غریب نواز کی بڑی اثر کر گئی بڑی اثر کر گئی اور جو نفرت کرتے تھے ان کو قریب بلا کر کے فرمایا کہ بابا ہم جس دین کے ماننے والے ہیں جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں وہاں نفرت ہے وہاں صرف رحمت نہیں رحمت ہے وہاں تو پتھر برسانے والوں کو بھی دعائیں دی گئی ہیں وہاں گالی آدھینے والوں کو بھی دعائیں دی گئی ہیں راستے میں کانٹے بچانے والوں کو دعائیں دی گئی ہیں بابا ہم جس دین کے ماننے والے وہاں نفرت نام کا لغ ہے ہی نہیں آپ نے فرمایا کہ نفرت کسی سے نہیں محبت سب سے سب سے محبت کرو ہم سب انسان ہیں ہم سب اللہ کا کمبہ ہیں اللہ اکبر جب غریب نواز کی تعلیمات عام ہونے لگیں تو غریب نواز سے لوگ محبت کرنے لگیں اور اللہ نے غریب نواز کے چہرے کو ایسا نورانی بنایا تھا غریب نواز کے چہرے کو ایسا نورانی بنایا تھا کہ دشمن بھی غریب نواز کا چہرہ دے کے لیتا تھا تو آپ کے قدموں میں بیٹھ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا اللہ نے ایسا نورانیت غریب نواز کے چہرے کو اتا فرمایا اللہ اکبر میرے غریب نواز نے آج کے ہندوستان کے لیے بھی خاص طور پر فرمایا اس وقت بھی فرمایا آج کے لیے بھی آپ کی تعلیمات ہر دور کے لیے سرکار غریب نواز رشاد فرماتے ہیں کہ خدا کا دوست یا خدا کا محبوب بندہ یا وہ بندہ منزل مقصود پر پہنچے گا کامیاب ہوگا جس میں یہ تین خوبیاں یہ تین خوبیاں جس میں ہوں گی وہ منزل مقصود پر پہنچے گا سرکار غریب نواز فرماتے ہیں پہلی خوبی یہ کہ اس کے اندر دریاء جیسی سخاوت ہونی چاہے دریاء جیسی سخاوت ہونی چاہے وہ غریب نواز کی شان و عظمت دیکھئے آپ نے زندگی بڑا ایسے ہی کیا دریاء جیسی سخاوت یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کی راہ میں مال لٹانا سخاوت نہیں ہے اللہ کی راہ میں مال لٹانا یہی سخاوت نہیں ہے بلکہ انسانیت کی خدمت کرنا سخاوت ہے دشمنوں کو گلے لبانا سخاوت ہے اللہ اکبر نفرت کرنے والوں کے اندر محبت پیدا کرنا سخاوت ہے فرمایا کہ تمہارے اندر دریاء جیسی سخاوت ہونی چاہے تمہارا دل بڑا ہونا چاہے اللہ کی حسن نے فرمایا کہ سب سے بڑی دولت ماف کرنا ہے ماف کرنا سب سے بڑی دولت ہے آج دیکھئے مسلمانوں میں ماف کرنے کا جذبہ نہیں ہے آج مسلمانوں میں بدلہ لینے کا جذبہ ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بدلہ لیتا ہے ایک مسلمان دوسرے انسان سے بدلہ لے رہا ہے پولش کیشن ہم سے آباد ہے کوٹ ہم سے آباد ہے آئے دن مڑر ہوتے رہتے ہیں آئے دن پتل ہوتے رہتے ہیں آئے دن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے یہ بدلہ لینے کا جذبہ یہ جب تک ہمارے اندر ہے سمجھ لیں کہ شیطان ہمارے دلوں پر حکومت کر رہا ہے افو درگزر ماف کر دینا ماف کر دینا اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ دریا جیسی سخاوت ہونی چاہیے پھر فرماتے ہیں کہ آفتاب جیسی شفقت ہونی چاہیے شفقت میں یہ کی سب کو ایک نظر سے دیکھنا سب کو محبت سے پیش آنا سب کے ساتھ محبت سے پیش آنا مثال کیا دی؟ سورج جیسی مثال دی؟ کہ سورج جب تلو ہوتا ہے سورج نکلتا ہے سورج جب تلو ہوتا ہے اس کی روشنی دنیا میں پھیلتی ہے بکھیلتی ہے سورج یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گھر امیر کا ہے یہ گھر غریب کا ہے یہ گھر چھوٹے کا ہے یہ گھر بڑے کا ہے یہ گھر ہندو کا ہے یہ گھر مسلمان کا ہے یہ گھر سکھ کا ہے یہ گھر عیسائی کا ہے یہ گھر شنل کاش کا ہے یہ گھر شنل ٹرائب کا ہے یہ گھر بڑے کا ہے یہ چھوٹے کا ہے سورج یہ نہیں دیکھتا سورج کی شاعت کیسی ہے؟ جب وہ تلو ہوتا ہے تو سب کو موڑ دیتا ہے جب وہ دلو ہوتا ہے تو سب کو روشنی دیتا ہے جب وہ دلو ہوتا ہے سب کو اجالہ دیتا ہے سب کو اجالہ دیتا ہے سرکار غریب نباز رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے اندر سورج جیسی شفقت پیدا کرو سب کو ایک نظر سے دیکھو جناب والا نفرتوں کا دور اتنا بڑھ گیا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ مسجد کے باہر مغریب کے نماز کے بعد یا فجر کے بعد مسجد کے باہر محلے میں گلی میں غیر مسلم اپنے بچوں کو لاکر کے کھڑے رہتے تھے یہ ہمارے نوجوانوں کو یاد نہیں ہے اس لئے کہ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے یہ جو مذرک حضرات ہیں آپ کو پتا ہے نا اس لئے آپ لوگوں بھی جانتے ہیں مسجد کے باہر غیر مسلم اپنے بچوں کو لاکر کھڑے رہتے تھے کوئی بچہ بیمار ہے بخار آ گیا ہے سردی خانسی ہو گئی ہے بیمار ہے یا پڑھنے میں صحیح نہیں ہے اپنے بچوں کو باہر گیڑ کے باہر لے کر کھڑے رہتے تھے ادھر بھی ادھر بھی اب مسجد میں جو لوگ نماز پڑھ کے باہر نکلتے تھے نماز ہی سارے اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں نماز پڑھ کے نکل رہے باہر باہر نکلتے تھے تو وہ بچوں کو اپنے بچوں کو سامنے لے جاتے تھے تو وہ نماز پڑھ کر آنے والے ان بچوں پر دم کرتے تھے پڑھ کر کے دم کرتے دروش شریف پڑھ کے دم کرتے تھے کلمہ پڑھ کے دم کرتے تھے بہتہ نماز پڑھ کے آ رہے دم کرو وہ دم کرانے والوں کا جذبہ کیا تھا غیر مسلموں کا جذبہ یہ تھا کہ آپ مسلمان ہو مذہب میں نماز پڑھ کے آ رہے ہو عبادت کر کے آ رہے ہو آپ کی دعا میں بڑی تاثیر ہے آپ کی دعا سے کہ ہمارے بچوں کو شفا ملے گی آج و محل نہیں رہا کیوں نہیں رہا اس کے ذمہ دار صرف نفرت پھیلانے والے نہیں ہیں اس کے ذمہ دار کافی حد تک ہم بھی ہیں اس کے ذمہ دار کافی حد تک ہم بھی ہیں یہ بات غور سے سنیئے اس کے ذمہ دار کافی حد تک ہم بھی ہیں کافی حد تک ہم بھی ہیں اس کے ذمہ دار سرکار غریب نواز کے زمانے میں بتاؤں میں آپ کو سب کو پتا تھا کہ بادشاہ غریب نواز کا بڑا متقید ہے مرید ہے سب کو پتا تھا بادشاہ ایک دلیت بھائی سرکار غریب نواز کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضور میری زمین ہے میری زمین پر بادشاہ کے لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے سرکار میری مدد فرمائیے بادشاہ آپ کی بات سنتا ہے تو سرکار غریب نواز اس دلیت کو لے کر کے لمبا سفر طے کر کے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں بادشاہ کو جیسی خبر ہوتی ہے کہ سرکار غریب نواز آرہے بڑا احتمام ہوتا ہے بادشاہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ کوئی بڑا کام ہوگا کوئی بڑی پریشانی تو کہیں نہیں آگئی کیا ہو گیا پتا نہیں بادشاہ پریشان رہتا ہے غریب نواز آئے خدمت میں عرض کیا کہ حضور بتائیے کیسے آنا ہوا سرکار کیسے تشریف لائے تو سرکار غریب نواز اپنے ساتھ دلیت بھائی کو لے آئے تھے شیڈل کا شیڈل ٹائب کا دلیت اللہ اکبر دلیت کو لے کر کے آئے کہا کہ یہ میرا معتقید ہے چاہنے والا ہے دلیت ہے اے بادشاہ تیرے لوگوں نے اس کی زمین قبضہ کر لی ہے چھوٹی سی زمین تھی قبضہ کر لی ہے میں اس کی شفارش کرنے کے لیے آیا ہوں اپنے لوگوں سے کہہ دے کہ اس کی زمین واپس کر دے اپنے لوگوں سے کہہ دے بادشاہ حیران ہوتا ہے کہ اتنے چھوٹے سے کام کے لیے چپی لکھ کر کے بھیج دے تو ہو جاتا غریب نواز خود تشریف لائے ایک دلیت کے لیے ایک غیر مسلم کے لیے تشریف لائے اللہ اکبر بادشاہ نے جو خدمت کرنی تھی کر دی غریب نواز نے جو سفارش کرنی تھی کر دی واقعہ اپنی جگہ پورا ہوا مگر ہمیں آپ کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے یہ تعلیم آم کرنے کی ضرورت ہے غریب نواز نے یہی پیغام دیا کہ آج سو ڈالہ سال پہلے یا انڈوستان میں رہنے والے مسلمانوں کبھی دلیتوں سے نفرت مت کرو ان سے محبت کرو ان سے محبت کرو یہ ہمارے اپنے ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ چھوٹی ذات کے ہیں بڑی ذات کے ہیں یہ چھڑل تاست ہے چھڑل ٹرائب ہے یہ دلیت ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہم اپنے اللہ والوں کی تعلیمات کے پابند ہے اللہ والوں نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ انسان سے محبت کرو تو ہم انسان سے محبت کرتے ہیں آج بھی جا کر کے دیکھیں غریب نواز کی بارگاہ میں ہزاروں نے لاکھوں غیر مسلم سے با شام حاضر ہوتے رہتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے آج کے ہندوستان کو کہ غریب نواز کے پیغام محبت کو عام کیا جائے آپ سمجھ لیں نا آپ لوگ سب آپ سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کے محلے کے غیر مسلم ہوں تو ان سے تعلقات اچھے رکھو غیر مسلم دوست ہوں تو ان سے تعلقات اچھے رکھو ان سے معاملات اچھے رکھو پہلے یعنی یہ چند سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو پچیس تیس سال پہلے چالیس سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ غیر مسلم اپنے پیسے روپیے امانت کے طور پر مسلمانوں کے پاس رکھتے تھے رکھتے تھے نا امانت کے طور پر مسلمانوں کے پاس رکھتے تھے کہ حاجی صاحب یہ آپ نے پاس رکھئے میرا یہ کام ہے میں کہیں جا رہا ہوں یا چند مہنوں کے لئے لگ رہی جیے بعد میں مجھے دے دیجئے امانت کی طور پر اتنا بھروسہ تھا اللہ اکبر تعلیٰ ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہم بھی ذمہ دار ہیں ہم بھی ذمہ دار ہیں ہمیں بھی اپنی رویش میں اپنے انداز میں تبدیل لانے کی ضرورت ہے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ہندوستان سے نفرتوں کو کیسے ختم کیا جائے تو میں نے لمبی چھوڑی تخلیل نہیں کی اس کے سامنے میں نے اس سے یہی کہا کہ غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کر لو ہندوستان سے نفرت ختم ہو جائے کچھ لمبا چھوڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہے نہ غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کر لو نفرت ختم ہو جائے اس بیغام کو عام کرنا ہے توجہ کریں گے آپ انشاءاللہ توجہ کریں بات طبیل ہو گئی یہ میرے معروضات تھے غریب نواز اور آج کے ہندوستان کی حوالے سے آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ ان سارے امور پر توجہ کر کے غریب نواز کی تعلیمات کو عام کرنے کی ترقیب بنائیں گے آج خصوصی طور پر چھٹی شریف کا احتمال کیا گیا ہے غریب نواز کی سکندر مسجد کمیٹی کی جانب سے سارے ذمہ داروں کی جانب سے جماعتیل سنت کی جانب سے تو آپ حضرات تبرک لے کر کے جائیں گے انشاءاللہ اور غریب نواز کا تبرک نصیب والوں کو پلتا ہے اور آپ سے میں یہ کہوں گا کہ ایک گلاس گنجی دی جائے تو ایک ہی گلاس بند پیجے گا اگر ترقیب بن جائے زیادہ بنائی گئے تو دو تنگ پی لیجی بلکہ ہمارے کوئی چاہنے ماننے والے بلکہ غریب نواز کے چاہنے ماننے والے ایسے وہ خاجہ کی چھٹی کے تناظر میں چھے گلاس بھی پی لیتے ہیں ہے نا ترقیب بنائیے یہ بزرگوں کا تبرک ہے یہ اندر جتنا جائے گا دنڈگی اتنی باہر نکل جائے گی انشاءاللہ دل صاف ہو جائیں گے دماغ صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کی ترقیب بنائیں نماز کے بعد گنجی شریف کا احتمام ہے بڑے پیمانے پر آپ سب گنجی شریف لے کر جائیں گے صحت کی دعا کی گزارش کی گئی ہے نصیب بی کلبور کی دعا کریں کہ اللہ انہیں حضور غریب نواز کے وسیلے سے آقا علیہ السلام کی وسیلے سے نصیب بی کو اور حضور کی امت میں بلکہ کل کائنات میں جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاہ آتا فرمائے اور ایک گزارش کی گئی ہے یہ مرول کو بھنگند تعلقہ سے ظلہ باغل کورٹ سے ذمہ داران آئے ہیں آپ پیچھے نماز پڑھئے بلکل آخر میں فرض نماز کے ساتھ بہت سارے ہمارے بھائی جلدی جلدی میں نکل جاتے ہیں ان کی بڑی مصروفیات ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کی وہاں کورڑوں کا عربوں کھربوں کا بزنس انتظار کرتا رہتا ہے وہ جلدی نہیں جائیں گے تو نقصان ہوگا ایسے بہت سارے لوگ نکل جاتے ہیں ہمارے بھائی تو ان کو وہاں پکڑ لیجئے باہر یعنی وہ باہر جاتے رہتے ہیں پکڑ لیجئے مسجد کا کام ہے ذرہ ذمہ داری کے ساتھ آپ لوگ ان کو چندہ دیجئے دور سے آئے ہیں ان کی مدد کیجئے کریں گے نا انشاءاللہ تعالی ان کی مدد کیجئے پھر اس کے بعد میں آپ سے خاص طور پر گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات جاتے جاتے گنجی شریف قبر رکھ لیتے جائیے گا اور بڑی مضبوطی کے ساتھ غریب نواز کی ان تعلیمات کو عام کیجئے گا بلکہ میں نے کمیٹی والوں سے بھی کہا تھا کہ آج کی گنجی شریف کی دعوت میں مارکٹ کے غیر مسلموں کو بھی بلاو بلایاں گے امام صاحب دعوت دیئے ہیں نا ان کو بھی ہاں دعوت دیئے ان کو بھی بلاو غیر مسلموں کو بھی بلاو بلا کر کے دیکھیں جو لوگ نفرت پھیلا رہے نا ان کو پھیلا نہیں دیجئے نفرت نفرت کا جواب نفرت نہیں ہے ہمیں ہمارے بجروںوں نے کیا تعلیم دی کہ نفرت کا جواب محبت ہے محبت کا پیغام ہمیں عام کرنا ہے مجھے امید ہے کہ ہم اللہ والوں کی تعلیمات پر غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو کافی اچھا ماحول بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور خاص طر پر میں آپ سے آج کے اس اجلاس پر کہہ رہا ہوں کہ آج جیسے آپ تشریف لائے ہیں سرکار غریب نواز کے اور سرکار غوث آزم کے جنتے قریب امام المشارخ والمغارب امیر المومنین اصد اللہ الغالب امام علی علیہ السلام کہ ولادت با سعادت تیرہ رجب کو ہے یعنی اتوار کے دن تیرہ رجب کو ہے جشن مولود کعبہ خانقہ حاشمی میں بہت بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہے امام علی کی ولادت با سعادت کی خوشی تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ سب تشریف لائیں گے انشاءاللہ مغرب کی نماز خانقہ حاشمی پڑھیں میں پڑھیں گے اتوار کے دن یعنی کل سنی چاہرے پرسو اتوار بڑے بیمانے پر لنگر کا انتظام احتمام رہے گا قبر ربی تناول کیجئے امام علی کی شان عظمت سماد کیجئے نادوں کا منقبتوں کا بڑا حسین گلدستہ پیش کیا جائے گا آپ بڑی تعداد میں تشریف لائیں گے آپ پہلے بیت کے چاہنے والے ہیں زریب نماز غلص آزم کے چاہنے والے ہیں تو ان کے جد کریم کی ولادت کی خوشی میں جو جشن منایا جائے گا اس میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ رشیب نائیں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ